اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا جو ولوگ ہے یہ میں نے صبح سے سٹارٹ کیا ہے اور اب میں آپ لوگ کو یہ بھی رنانسمنٹ بھی بت کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ میں اب ہر تیوزرے اور فرائیڈے کو اپنا ولوگ اپلوڈ کیا کروں گی کیونکہ ڈیلی بیرسی اس پر بلوگنگ کرنا آسان کام نہیں ہے اور تو میں نے اب یہی ڈیسائر کیا کہ ہر تیوزرے اور فرائیڈے کو میں بلوگ اپلوڈ کروں جو ویکلی میری روٹین ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے صبح ناشتے میں بنائے ہیں علو والے پراتے اور ابھی بھی دیکھ کے میرے موں میں پانی آرہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بہت مزے کا اچار کے ساتھ میں نے سرک کیا ہے خیر میں نے تو علو کا پراتہ نہیں کھایا تھا کیونکہ آج کا گرمی اتنی شدید پڑی ہے کہ پراتہ کھانے کے بارے میں تو میں بلکل سوچ ہی نہیں سکتی آج کا کیونکہ ہمیشہ جو پراتہ کھا کے مجھے اور بھی زیادہ گرمی لگنا شو جاتی ہے تو یہاں پر جی میں نے اپنے لئے ستو بنا کے رکھا ہے اور اب کیونکہ گرمی اتنی پڑی ہے تو میں ایک چمچ جو ستو ہے اور ایک چھوٹی سی گھڑ کی ڈلی جو ہوتی ہے وہ میں ڈال کے اس کو پیچھ میں رکھ دیتی ہوں اور جب تک ستو بھیگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں صفائی ویرہ کرنے کے بعد یا کام کرنے کے بعد میں ستو لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی بیلا کا بھی بہت برا حال ہے انسان تو کیا انسان جانوروں کا اتنا برا حال ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ انسانوں کو پھر ناس ہی تو جانوروں پر حیم فرمائے اور بارش ہو اور موسم تھوڑا بہتر ہو جائے تو بارش ہوتی بھی ہے لیکن صبح پھر وہی حال ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں اور بھائی آئے تھے صدر امی کا فون لینے کیونکہ امی نے اپنا فون پھینک پھینکے اتنا اس کا ستیاناس کر دیا کہ وہ بلکل فوت ہونے کے قریب تھا تو ہم نے سوچا اس سے پہلے ہی امی کو فون لے کے دے دیتے ہیں تو فون سے لے کر فون لے کر بس ہم لوگ اتنی شدید گرمی تھی اس دن تو میں اور بھائی بائیک پر گئے تھے کیونکہ گاڑی پر آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی زیادہ گرمی لگتی ہے تو یہ رات کا ٹائم ہے اور کھانے میں بلکل بھی روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہ دو دن پہلے چاول بنایا تھے اور میں نے یہ فریزر میں رکھتے تھے جب بھی میں نے چاول میں زیادہ بن جائے اور سٹور کرنا ہو تو میں ہمیشہ فریزر میں ہی رکھتا ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول لانگ ٹائم تک صحیح رہتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح دیپ روز کر کے اور پھر میں چولے کے اوپر گرم کرنا تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں چاول وہ جو تھوڑے تھوڑے نیچے لگے ہوتے ہیں فرائی پین میں اور اس کا جو ایک عجیب سا سموکی سا فلیور ہوتا ہے وہ تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے موسیقی موسیقی تو یہاں پر رات کے تقریباً بارہ بچنے والے تھے اور ایک دم سے اتنی تیز آندھی اور آواز آئی تو باہت آکے میں نے دیکھا تو چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہے اور ہم لوگوں کے زیادہ مٹی آتی ہے کیونکہ یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے بہت زیادہ ہماری جو گلی ہے اس میں گھر بن رہے ہیں تو انہوں نے کافی زیادہ جو ریت ہوتی ہے نا وہ ہمارے دوازوں کے پاک کی مطلب انہوں نے بھینکی ہے تو وہ جب بھی تھوڑی سی ہوا چلے نا تو ساری مٹی ایسا لگتا ہے پوری ریت کی بارلیاں بھر بھر کے ہمارے گھر کے اوپر کسی نے بھینکی ہیں تو یہاں پر اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا حالات ہیں سارے پ مٹی سے بھرا ہوا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہو ویسے بھی ڈیلی ہی ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے لیکن اگر اس طرح والی سیچویشن ہو پھر تو لازمی ڈسٹنگ بنتی ہے تو رات کو یہ تھا کہ میں نے تھوڑی سی شفائی بھی کر لی اور پھر میں نے سوچا کہ چلو رات تھوڑا سر ٹمپریچر کم ہے تو تھوڑی ڈسٹنگ بھی کر دیوں شارہ موسیقی 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 ساتھ ساتھ پہلے مشین لگا دیتی ہوں اور پھر کچن میں جا کے ناشتہ بناؤں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ چلو پہلے مشین لگ جائے تو ہاتھ کے ہاتھ کام بھی ہوتے جاتے ہیں اور کپڑے بھی دھول جاتے ہیں تو یہاں پر اب میں کچن میں آئی ہوں اور کچن میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کل پہلے میں سردیوں میں تقریباً ساری سردیاں میں نے پراتھے بہت کھائیں تو اب لیکن یہ ہے کہ گرمی اتنی زیادہ ہے تو بلکل بھی میں پراتھا کھانے کو دل نہیں کرتا تو اب میں نے جو ہے وہ بنا لیتی ہوں میں آملیٹ اور اس کے ساتھ میں یہ برون بریڈ کا جو سلائس ہے ملٹی گرین سوری بریڈ ہے یہ ڈان کی اور بہت مزکی ہے اگر آپ نے نہیں ٹرائی کی بلکہ مجھے جو سادی بریڈ تھی نا اس سے زیادہ یہ والا مزکی لگتی ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ میں رات کا کوئی بھی بچا کا سالن ہوتا ہے یا آملیٹ میں کوئی سبزی ہوا رہا ہوتی ہے وہ ڈال کے بنا لیتی ہوں تو بہت مزکا ٹیسٹ بن جاتا ہے اور تھوڑا ایک ہوتا ہے نا انڈا کھا کھا کے دل بھر جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ ہر روز بھی آپ کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملتا ہے تو ایک طرح سے آپ انڈا بھی کھا لیتے ہیں اور آپ کا بور نہیں ہوتا ہے ناشتہ لکھی میں کمرے میں آگئی ہوں اور یہاں پر میں آکے دیکھا تو بیلہ تھی صاحبہ بیٹھیں ہیں بیٹھ کے اوپر اور میں بہت ہستی ہوں اس کو دیکھ کے جب بھی میں ناشتہ کرنے لگتی ہوں یا کچھ کھانے لگتی ہوں نا یہاں بیٹھ پر آکے اتنا غور سے دیکھتی ہے تو میں ہستی ہوں کہ یہ ضرور مجھے آر نظر لگائے گی تو جو جانور ہے نا اس کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ اس وقت مطلب جو بھوک لگتی ہے تو کیسے میں نے ان کو بتانا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے یا کچھ بھی اور یہ سمجھا دیتے ہیں آپ یقین کریں جن کے پاس پیٹھ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ہر بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا کہہ رہی ہے اس وقت اس سے کیا چاہیے مطلب ہی ہم سے کچھ مانگ رہی ہے یا کیا کہنا چاہ رہی ہے بس یہیں تک تھا میہ ولوگ اگر آپ کو میہ ولوگ کسی بھی بجا سے اچھا لگاؤ تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تک تک test کریں کریں بد موسیقی